اسی لئے ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں جو اسلام قبول کی اللہ کے سوالے یہ صحابہ ہیں آغاز میں متعدد وجوہات ہیں قرآن کی تاثیر کی وجہ سے یا آپ علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو بچپن سے جانتے تھے آپ کی چالیس سالہ زندگی ان کے سامنے تھی اس چالیس سالہ زندگی کو دیکھ کر کہ بھی کچھ لوگوں نے اسلام پھول گیا ایک بڑی تعداد یعنی اللہ کے رسول پر ایمان کیوں لائے آپ ان کی چالیس سالہ زندگی کو دیکھ کر یہ بھی نبوہ سے پہلے کی زندگی کو دیکھ کر آج بھی کوئی غیر مسلم اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھتا ہے اور چالیس سالہ زندگی کو پڑھتا ہے وہ آپ کی نبوہ سے متعلق تضبسوں کا شکار نہیں ہوگا ایک بیچینی نہیں رہے گی اس کے پاس آج آپ دیکھ لیجئے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں باہر ممالکہ چھوڑی آپ جتنے لوگ سیاست میں ہیں سیاسی اعتبارتی جو سربراہ ہیں ان کی شخصی زندگی پر لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں ان کی اسکول کی تعلیم سے لے کر ان کی گھرے لیوں معاملات سے لے کر ان کی تجارت سے لے کر ان کے بڑے عہدے پر آنے تک کتنی باتیں کی جاتی ہیں حتیٰ کہ دینی نقطہ نظر سے بھی لوگ کس خطر گفتگو کرتے ہیں ایک دائی سے متعلق بھی کبھی کبھار لیکن اللہ کی رسول کی زندگی سبحان اللہ سب سے جدہ آپ کی چالیس سالہ زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا اور لوگ اس کو دیکھ کر کے اسلام قبول کی اس زندگی کو دیکھ کر کے دو دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک حدیث مبارکہ ہے مسرد احمد کی جس میں جو حبشہ کا قصہ ہے نا ام مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور وہی بہت تفصیل سے اس پوری کارکردگی کو بتائے ہیں جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا جو محادثہ تھا جو طویل گفتگو ہی ہوئی ان کی بادشاہ سے اس ساری باتیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں مسلمہ احمد کی حدیث ہے حسن درجے کی روایت ہے یہ جو حدیث مبارکہ کا جو ایک قطعہ میں پیش کر رہا ہوں حدیث بہت طویل ہیں مسلمہ احمد کی محققین نے اس حدیث مبارکہ کو حسن کہا ہے اس لئے کہ اس میں محمد بن عصاق بن اليسار المطلبی رحمہ اللہ صاحب المغازی وہ صدوق راوی ہیں لیکن وہ مدلز بھی ہیں لیکن اس میں انہوں نے سماع کی سراحت کی تحدیث امام زہری رحمہ اللہ سے وہ روایت کرتے ہیں اور کہا کہ حدثہ نہیں محمد بن مسلم ایسے انہوں نے کہا یہ حسن درجے کی روایت ہے جعفر بن عمی طالب رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول سے مطالب پوچھا گیا کہ آپ ان پر ایمان لائے ہیں وہ کون ہیں ان کی کیا تعلیمات ہیں تو جعفر بن عمی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کہا وہ قابل غور ہیں آپ نے کہا اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے جو ہم میں سے ہیں کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں وہ ہم میں سے ہیں کتنی بڑی باتیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کی بات بازی ان کی سچائی ان کا نسب نامہ کیا ہے ہمیں معلوم حالانکہ جعفر بن عمی طالب رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان کی ہیں آپ کے چچرے بھائی ہیں ابو طالب کے فرزند ہیں لیکن دیکھو سبحان اللہ آپ پر ایمان لائے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں چالیس سالہ دور کو بھی سامنے رکھا حالانکہ آپ کے چچرے بھائی ہیں آپ کے اتنے قریب ہیں ظاہر باتیں زیادہ حق تھا کہ وہ ایمان لائے اور یہی کہا انہوں نے نعرف نسبہ وصفتہ وامانتہ وصدقہ وعفافہ یہ سب باتیں انہوں نے ان کے سامنے رکھی اس وجہ سے انہوں نے پر ایمان لائے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے